میرے بھائی و میرے بہنیں ہمیں اس موضوع سے اب تک یہ پتا چلا کہ ہمیں علماء کی طرف رفر کرنا ہے یقیناً اور علماء کو فتوے قرآن اور حدیث سے دینا ہے اور عام آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ علماء کی طرف رفر کریں اپنے معاملات کو لے جائیں اور یقیناً عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا بھی اہم ہے طولب العلمی فریدتن على کلی مسلم پیانا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے یقیناً فرض ہے لیکن وہ خود اگر فتوے آخذ کرنے لگا خود اگر مسائل کو نکالنے لگا with limited knowledge تو پھر کیا ہو جائے گا سنن ابودعود میں ایک حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین ٹائپ کے جج ہوتے ہیں دو جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو انصاف کے ساتھ سب کچھ جان کر علم کے ساتھ فتوہ دے فیصلہ کرے جنت جائے گا لیکن وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے جہنم جائے گا اور وہ جج جو سب کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ دے دے سارا علم حاصل نہیں کرتا ڈائریکلی فیصلہ دے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم جائے گا پتا کے چلا کہ اگر کسی کے پاس ایک ٹاپک پر پوری knowledge نہیں ہے ہاں آپ کو کوئی بات معلوم ہوگی لیکن کیا اس ٹاپک پر اور کونسی آیتیں ہیں اور کونسی حدیثیں ہیں یہ نہیں معلوم ہے اب خود اگر ججمن دیں تو یہ incomplete knowledge مکمل علم کے بغیر فتوہ دینا ہو گیا فیصلہ کرنا ہو گیا اور اس چیز کے متعلق ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شک جہنم جائے گا تو یہ تو بالکل ڈرنے والی بات ہے نا ہم نارملی بھی کہتے ہیں کہ incomplete knowledge is dangerous مکمل علم نہ ہو تو یہ تو خطرناک بات ہے تو یقیناً ایک بات تو ثابت ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے مکمل علماء کی طرف رجوع کرنا ہے